السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حج پروگرامز کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شائر اللہ کی تعظیم اور ان میں سے خاص طور پر احرام کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور امین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربیم ورضوانا ویزا حدلتم فاستادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ان صدوکم عن المسجر الحرام ان تعتدو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب سے فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے رکا تھا اور نیکی اور تقویٰ پر باہم تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخ سزا دینے والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو شائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے شائر اللہ کیا ہے شائر شائرہ کی جمع ہے شائرہ نشانی کو کہتے ہیں وہ تمام علامتیں وہ تمام نشانات وہ تمام چیزیں جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہو عمومی طور پر بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد اللہ تعالی کی حدود اور اس کے فرائض ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے تو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان سے تجاوز نہ کریں اپنے فرائض پورے طور پر ادا کریں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مناسق کے حج اور حالت احرام میں منع کردہ امور ہیں مراد کیا ہے کہ وہ حج کے مناسق ٹھیک ٹھیک پورے پورے ادا کریں اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں اسی طرح یہاں اس آیت کے اندر شائر اللہ کے بعد الشہر الحرام کی بات کی گئی شہر یہاں اسم جن سے اس لئے حرام مہینے مراد ہیں یعنی حرمت والے مہینوں کی بھی تعظیم کرو اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے اور حرمت والے مہینے چار ہیں ذلقادہ ذلہجہ محرم اور رجب ان کی حرمت کا مطلب کیا ہے کہ ان میں قتال نہ کیا جائے جنگ نہ کی جائے اور نہ ان مہینوں میں ظلم کیا جائے اور نہ ہی ان مہینوں میں حرام چیزوں کا ارتکاب کیا جائے اگرچہ یہ کام باقی مہینوں میں بھی منع ہے لیکن ان مہینوں میں ان کاموں کا گناہ زیادہ ہے ان چار مہینوں کو حرمت والا قرار دینے کی وجہ کیا تھی کہ لوگ ان مہینوں میں دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے اور رجب میں عمرہ کرتے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو حدی وغیرہ ہوتی یعنی لازم قربانی کے علاوہ بھی مزید نظرانے وغیرہ لاتے اور یہ سب کچھ حرم کے یا بیت اللہ کے احترام کی وجہ سے تھا تو اس لیے ان سب کی حرمت کا بھی حکم دیا گیا اور خاص طور پر یہاں قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی بات کی گئی حدی اور قلائد کی بات کی گئی یعنی مسجد حرام کا قصد کرنے والے چاہے وہ انسان ہیں یا وہ جانور جو حج اور عمرہ کے دنوں میں بیت اللہ کی طرف بھیجے جا رہے ہیں ان کو حلال مت تہرالو انہیں قربان گاہ تک پہنچنے سے مت رکو اور نہ ہی ان پر اتنا بوجھ ڈالو کہ وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حلاق ہو جائیں یعنی حدی والے جانوروں کی تعظیم کرو تو بیت اللہ میں جو کسی بھی مقصد کے لیے آئے خاور تجارت کے لیے آئے یا حج اور عمرہ کے لیے آئے اس کے ساتھ برائی سے پیشناو اس کا احترام کرو کیونکہ اس شہر کے اندر اللہ کا گھر ہے اس گھر کا ایک احترام ہے لہٰذا جو بھی وہاں پر ہے چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے حتیٰ کہ درخت ہیں پودے ہیں کانٹے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں کہ ان کو نقصان نہ دو اور اسی طرح یہ کہ بیت اللہ کی طرف جانے والے سارے رستوں کو پورا من بناو تاکہ لوگ بیت اللہ کو اتمنان سے جا سکے اور انہیں راستے میں کسی قتل و غارت کا کسی لوٹ مار کا کسی چوری ڈاکے کا خوف نہ ہو اور پھر نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم بھی دیا گیا اور حرام کاموں میں ایک دوسرے سے تام ان سے رکا گیا اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو حج اور عمرہ اور توافع کعبہ سے رک دیا تھا اور یہ رکاوٹ فتح وقعہ تک بدستور قائم رہی سوائے عمرہ قضا کے کیونکہ حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عمرے کے لیے لے گئے تھے لیکن کفار نے جانے نہیں دیا تھا اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے اگلے سال انہیں عمرہ کرنے کی مخصوص دنوں میں بس اجازت ملی تو حدیبیہ کے موقع پر خاص طور پر ان تمام شاعر کا احترام نہیں کیا گیا نہ حدی کے جانوروں کا اور نہ ہی احرام پہنے ہوئے لوگوں کا اور تلبیہ پکارتے ہوئے انسانوں کا اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کیا گیا کہ ان کو بیت اللہ کی طرف آنے نہیں دیا گیا یعنی اس سے بڑی احانت کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں صرف اس گھر کا تواف کرنے کے لیے یا وہاں عبادت کرنے کے لیے ان کو وہاں آنے سے روک دیا جائے اور ان کو واپس کر دیا جائے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو ان تمام کاموں سے ان تمام باتوں سے منع کر دیا جن کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا تھا اور احکامات کو پوری طرح واضح کر دیا ہم تھوڑی سے مزید ساتھ ساتھ تفصیل دیکھیں گے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تحلو شاعر اللہ اللہ کے شاعر کو حلال مت قرار دو اور اس آیت کی روح سے اس پس منظر میں یہاں شاعر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے یا عمرے کے ساتھ ہے لیکن عمومی طور پر اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہو اس کے دین کے ساتھ خاص ہو وہ دین کی علامت ہو کیونکہ شاعر کیا ہے شاعرہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا یعنی جو ایک علامت ہوتی ہے جو ایک سمبل ہوتا ہے تو علماء نے شاعر کی کچھ اقسام بیان کی ہیں کچھ جگہوں کو شاعر قرار دیا کہ وہ دین کے خاص مقامات ہیں کچھ اوقات کو جن میں خاص عبادات کی جاتی ہیں اور کچھ زباد کو یعنی ان کے اندر وہ علامت پائی جائے تو سب سے پہلے مکانی شاعر اس سے مراد وہ جگہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے عظمت بخشی ہے اور ان کی تعظیم بجالانے کا حکم دیا ہے اور حج یا عمرہ ادا کرنے کے عمل میں ان کو علامت بنا دیا ہے مثلا سب سے بڑی علامت اس میں کعبہ شریف ہے جَعَلَ اللَّهُ الْقَابَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ مسجدِ حرام ہے یعنی کعبہ کے عرض کے جتنی مسجد ہے مقامِ ابراہیم ہے صفا مروہ ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهُ مُزْدَلِفَا مِنْ شَاعِرُ الْحَرَامِ ہے مِنَا مِنْ جَمْرَاتِ ہے مکہ اور مدینہ دونوں ہی حرم ہے یعنی ان کے مخصوص باؤنڈریز کے اندر جو علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے تو یہ سارے کیا ہیں شاعر اللہ ان سب مقامات کی عزت اور احترام ایک مسلمان اہلِ ایمان پر فرض ہے لازمن کرنی ہوگی پھر اسی طرح وقت کے اعتبار سے کچھ حوقات محترم ہیں یعنی وہ شاعر جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے ان میں حرمت کے مہینے اور حرمت کے مہینے چار ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا اس کے علاوہ رمضان کے مہینے کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ سارا مہینہ جو مسلمانوں کے لئے عبادت کرنے کا ہے روزہ رکھنے کا راتوں کو قیام کرنے کا پھر تیسری چیز زواد کے اعتبار سے جس میں قربانی کا جانور جن کے گلوں میں کلادہ ڈالا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں تو شاعر میں مناسع کے حج بھی آگئے اس سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے حالت احرام میں حرام ٹھہرایا ہے یعنی احرام کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس سے مراد اللہ کا حرم بھی ہے پھر اللہ کی حدود بھی جیسے حلال حرام مباہ ممنوع آقام ان کو بھی شاعر میں شمار کیا جاتا ہے اور عمومی طور پر اس سے مراد اللہ کا مکمل دین ہے جس کا احترام کرنا چاہیے لہٰذا کوئی بھی چیز جو دین کے تعلق سے ہو اس کا احترام ہم پر واجب ہے اس کا احترام کرنا ہوگا یعنی شاہر قرآن پاکی آیات ہوں اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات ہوں دین پر چلنے والوں کا کوئی مخصوص حال حلیہ ہو جیسے مردوں کی داڑی وغیرہ ہے یا عورتیں ہجاب کرتی ہیں تو یہ بھی شاعر میں سے ہیں یہ بھی علامات ہیں یہ بھی مسلمانوں کی آئیڈنٹیٹی ہے تو ان چیزوں کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور خاص طور پر یعنی یہ تمام چیزیں یعنی شاعر کے معنی میں بڑی غصت ہے اوقات بھی ہیں جگہیں بھی ہیں اور کچھ اشیاں بھی ہیں لیکن خصوصی طور پر حج اور عمرہ کے جو مناسق ہیں ان کی حرمت سب پر لازم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کے جو مناسق تھے ان میں مکہ کے قبائل حمص قریش خزا کنانا اور عامر بن ساسا حرمت کے مہینوں اور دیگر مہینوں میں ایک دوسرے پر غارت گری کو حلال سمجھ دیتے حرمت کے مہینوں میں غارت گری کو کیسے انہوں نے حلال کیا تھا نسی کے قانون کے تحت نسی کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا لیٹ کرنا ڈیلے کر دینا مثلا اگر انہوں نے جنگ شروع کی ویا اور بیچ میں رجب کا مہینہ آ گیا جو کہ حرمت والا مہینہ ہے تو یہ کیا کرتے تھے اس کو ڈیلے کر دیتے تھے رجب کے بعد کیا آتا ہے شابان تو وہ رجب کو شابان قرار دے دیتے اور شابان کو رجب بنا لیتے تاکہ اپنی منمانی کر سکیں تو اس کو اللہ سبحانو تعالی نے انمن نسیع زیادتن فی القفر کہہ کے حرام قرار دے دیا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس طرح نسی کا قانون جو تم نے بنا رکھا ہے لیکن ان میں سے ایک قبیلہ مذر جو تھا وہ اس کا قائل نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا شعور رہا کہ حج کے اصل مہینے کون سے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ڈیلے کرتے اور کرتے چلے جاتے ہیں چلے رجب چھوڑیں اگر آپ ذلقادہ یا ذلہجہ کو آپ محترم قرار دینے کی وجہ ان کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو لوگوں کو تو حج ہی خراب ہو گیا اسی لئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ گیا ہے یعنی اب سے جو حج ہوگا وہ اپنے اصل مہینے اور اصل دن اور اصل وقت پر ہوگا تو ان مناسق کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ان مہینوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ان دنوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے وصلہ ایک بات عام طور پر امام کرتے ہیں کہ اگر حج اور جمعہ ایک دن آ جائے تو بادشاہ پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور بعض لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھنے میں گڑ بڑ کی ہے اور یہ ایک دن نہیں چاہتے ہمیں تو پھر اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے لیکن چونکہ اہل ایمان میں بڑے چھوٹے ذمہ دار منتظمین سبھی شامل ہیں تو سب کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ ان مناسق کا احترام کرنا ہے یعنی آپ عرفہ کے دن کو یوم النہر نہیں بنا سکتے یا یوم النہر کو عرفہ نہیں بنا سکتے آگے پیچھے نہیں کر سکتے ان کا احترام کرنا ہوگا اور اسی طرح جو بیت اللہ شریف ہے یا پھر صفہ مروہ ہے یا باقی مقامات ہیں ان کا بھی اپنا ایک احترام ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو وہاں پر اندر داخل ہو تو شور شرابہ نہ کرے گندگی نہ پھیلائے ہنسی مزاک نہ کرے ویڈیوز نہ بنائے اور سکرین کے اوپر دردر کی چیزیں نہ دیکھے بلکہ اپنی ساری توجہ اس کام پر رکھے کہ وہ اللہ کے گھر جس مقصد کے لیے آیا ہے اور اسی طرح اس کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اور ان سب چیزوں کا بھی احتمام کرے اور خاص طور پر اگر احرام کی حالت میں ہے تو پھر تو اور بھی پابندیاں ہو جاتی ہیں کچھ تو یہاں پر کیا حکم ہے اور یہ حرام مہینے ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورة الطوبہ میں آتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جب سے یہ مہینے بنائے گئے ہیں یعنی وقت بھی چبی سے تخلیق کیا گیا ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو حرمت والے مہینوں کا احترام کیسے کہ اس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی منع ہے اور اپنی جانوں پر ظلم بھی منع ہے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ انسان ان مہینوں میں گناہ کے کام کرے اگرچہ وہ دوسرے مہینوں میں بھی بنا ہے لیکن ان مہینوں میں حرمت کی شدت بڑھ جاتی ہے اور جنگ بغیرہ بھی منع ہے لیکن اگر کفار اس مہینے میں مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں تو دفاع کی اجازت ہے اور ان مہینوں میں قتال کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کَبِيرِ وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت برا ہے تو مطلب یہ ہے کہ عام مہینوں کے نسبت حرمت والے مہینے میں کسی بھی قسم کا ظلم زیادتی اور گناہ کا کام زیادہ بڑا ہے زیادہ برا ہے حرام مہینوں کے علاوہ کس کو حلال مت کرو ولل حدیہ اور نہ حدی کو جو جانور مکہ میں قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں ان کی حرمت بھی پامال نہ کرو جیسے پہلے میں نے بتایا تھا حدیت ان کی جمع ہے وہ قربانی جو مکہ لے جائی جاتی ہے یا مکہ میں کی جاتی ہے ہم اپنے گھروں میں عدل ازہا میں جو قربانی کرتے ہیں وہ ادھیا کہلاتی ہے تو مراد ہے وہ اونٹ گائیں بکریاں بھیڑیں وغیرہ جنہیں زبا کرنے کے لیے مکہ لے جائے جاتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ان کی بھی حرمت ہے یعنی انہیں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں حلال نہ کر لو یا بیچ نہ ڈالو یعنی تم نے انہیں ایک نظر کے طور پر مان لیا یا ایک مقصد کے لیے رکھ لیا کہ یہ اب ہم اللہ کے گھر لے جا رہے ہیں اور راستے میں سوچا کہ چلو پارٹی کرتے ہیں اور ایک بکری زبا کر لیتے تھا نہیں وہ ان میں سے نہیں اب زبا کر سنے چونکہ یہ آپ نے مقرر کر دیا تیہ کر دیا کہ یہ قربانی وہیں جا کر ہوگی پھر اسی طرح یہ تو اپنے آپ پر ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو مکہ کی طرف لے جا رہا ہو احرام والے لوگ وہ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو لوٹنا مت کیونکہ اس زمانے میں راستے میں چینہ جھپٹی ہو جاتی تھی اچانک لوگ حملہ آور ہو جاتے قافلوں پر اور ساز و سمان اور بکریاں اور بھیڑیں اور سب کچھ لوٹ لات کے لے جاتے اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو چیننا ان کو چوری کر لینا ان کو راستے میں روک دینا آگے نہ جانے دینا یہ سب منع ہیں تو ان کو وزید احترام کی خاطر اگر چاہیے وزاتے خود شاعر اللہ میں شامل ہیں یہ سب چیزیں لیکن ان کو پھر سے الگ الگ سپیسپکلی ان کے احترام اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے ذکر کیا جا رہا ہے یعنی ان کے مقام کو بڑا بتانے کی خاطر اس سے آپ دیکھیں کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ سبحانو تعالی کی طرف ہو جاتی ہے جس چیز کی نسبت اللہ سبحانو تعالی کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے اس چیز کا ایک احترام ہوتا ہے اس چیز کا ایک مقام ہوتا ہے جیسے قرآن مجید کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اس کو نیچے نہیں رکھنا اس کو پیچھے نہیں رکھنا اس کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہیں ہونے دینی بیت اللہ شریف کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کو بیت اللہ کا آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے بیت عربی زبان میں چار کونوں والے کمرے کو کہتے ہیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گھر ایک کمرے کا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ گھر وہ جس میں بہت سارے بیڈرومز ہوں اگر کسی کے پاس ایک کمرہ بھی ہے تو وہ اس کا گھر شمار ہوگا تو بیت اللہ جو ہے وہ ایک کمرے پر مشتمل ہے لیکن اس کا عدب ہے احترام ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہیے پھر جو چیزیں اللہ کے گھر کے ساتھ منصوب ہیں چاہے اس کے اوپر جو کپڑا لٹکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو لبازمات ہیں ان کا بھی ایک احترام ہے ان کے جو محافظہ ان کی بات سننا جو سپائی اور پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے یا جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑانا کرنا ان کا احترام کرنا ان کی بات ماننا یہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو صحیح طور پر سمجھ کر حج کرنے کے لئے جائیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وہاں جا کر شائر اللہ کی بے احترامی کریں کسی بھی طور پر یعنی جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں آپ کے جسم کے اندر بھی ایک خم آ جاتا ہے آپ پکڑ کے نہیں بات کرتے جس کا احترام کرتے ہیں جیسے والدین ہیں استاد ہیں بزرگ ہیں علماء دین ہیں یا کوئی بھی ان کا آپ ایک احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے تو اسی طرح جو چیز بھی حج سے متعلق ہوگی اس کا خاص احترام ہوگا اسی لئے شائر اللہ کہہ کہ یہاں پر مناسے کے حج کا ذکر کیا گیا ہے پھر فرمایا ولل قلائد اور نہ قلادے والے قلادہ کی جمع ہے قلائد یہ وہ چیز ہے جو مکہ جانے والے جانوروں کے گلے میں لٹکائی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جانور مکہ کی طرف جا رہا ہے اور کسی قسم کی اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اس پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اس کے مطلب نہیں کہ اس کا دودھ نہیں پی سکتے اگر اٹھ نہیں ہے اور دودھ دیتی ہے تو دودھ نہیں پی سکتے یہ نہیں مطلب یعنی ہمارا دین غیر فطری نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک دوسری ایک سٹیم پہ چلے جائیں لیکن ان کے بال اتار کے بیچنا یا ان کو وقت سے پہلے زبا کرنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی سختی اور زیادتی کرنا یا ضرورت سے زیادہ کام لینا یا ان کو بھوکا پیاسا رکھنا یا ان کو بیچ دینا ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے یعنی کسی قسم کی برائی کے ساتھ یا خرابی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہیں آنا اور یہاں بھی کلادے والے جانوروں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی جب آپ کسی جانور کے گلے میں وہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو جو جانور وہاں جا کے قربان کیا جائے گا اس کے قربان کرنے کا ثواب کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا لہٰذا اس کا بھی ایک احترام ہے آپ سوچئے کہ جو جانور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ان کا احترام ہے تو جو انسان اللہ کے گھر جا رہے ہوں پھر ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے یعنی تمام حجاج کرام آپس میں بھی ایک دوسرے کا احترام کریں اور پھر جو آپ کے مولیمین ہوں یا گائیڈ ہوں یا جو بھی آپ کو راہ دکھا رہے ہوں یا ڈرائیورز ہوں بس کہ ان سب کا بھی احترام کریں کہ وہ سب اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا بداخلاقی کرنا لڑائی جھگڑا کرنا الزام تراشی کرنا یا ان کی غیبت کرنا یہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہیں یعنی عام دنوں میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا آپ کسی کے ساتھ بے وجہ لڑائی جھگڑا کریں لیکن ان مواقع پر تو خاص طور پر منع ہے پھر اسی طرح کلادے کے علاوہ جو جانور جاتے تھے حرم کی طرف ان کو لے جانے سے پہلے یا ان کی کوہان پر چیرہ لگاتے تھے جو کٹ سا لگتا اسے خون نکلتا یعنی پہچان کے طور پر کہ یہ حرم کی طرف جانور جا رہے ہیں یا پھر ان کی پشت پر کٹ لگاتے اور جو خون نکلتا وہ جسم پر پیچھے مل دیتے تھے تاکہ جو بھی پیچھے سے آئے دیکھے اور خون لگا ہوا جانوروں کے اوپر دیکھے تو اس کو پتا چل جائے کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی پھر فرمایا ولا آمین البیت الحرام اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو یعنی حجاج کرام ان کا بھی احترام کرنا ہے ان کو بھی روکنا نہیں ہے اور اس میں صرف حجاج کرام نہیں بلکہ جو لوگ بھی بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ بزنس کے لیے جا رہے ہیں حاجیوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا پانی لے جا رہے ہیں یا اور خدمتوں پر معمور ہیں ان سب کا بھی احترام لازم ہے یعنی احرام والے تو نمائع ہیں لیکن کچھ لوگ احرام میں نہیں ہوتے وہ کچھ اور کام وہاں کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کام نہ کریں تو حجاج کیسے وہاں رہ سکتے ہیں تو ان کا بھی احترام یعنی حج اور عمرہ اور بیت اللہ کا تواف کرنے والے اور باقی عبادات کرنے والے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے یا ذکر اذکار کرنے والے یا اتقاف کرنے والے یہ تمام جو ہیں یہ محترم ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہدیبیہ کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو بیت الحرام سے روک دیا تھا اچھا یہاں یہ لفظ آمین ہے نا یہ آمین نہیں ہے آمین کو لفظ قرآن کا حصہ نہیں ہے جو ہم سورة الفاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے وہ سنت سے ثابت ہے لیکن بعض لوگ اس کو بھی آمین پڑھ دیتے ہیں جس کا مطلب ارادہ کرنے والے اما یا اموں سے قصد کرنے والے آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہماری دعا قبول کر لے تو اگر آپ نے بہت لمبا کرتے کرتے شد کے ساتھ اس کو پڑھا تو میننگی بدل جائے گا تو اس کا فرق ملاحظہ رکھئے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوُ پھر جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو یعنی احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکم دیا جارہا ہے واجب ہے تم پر کہ احرام کھولتے ہی سب شکار پر چل پڑھو یہ معنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو تمہیں منع کیا گیا تھا رکاوٹ تھی اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے شکار جائز ہو گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے شنعان جو ہے صرف دشمنی نہیں بغض کے معنوں میں ہوتا ہے یعنی کسی کے ساتھ تمہارا بغض بغض ہوتا ہے دشمنی سے بھی ذرا آگے چھپی دشمنی دل میں پکی رکھی ہوئی دشمنی کسی قوم کے ساتھ تمہاری نفرت بغض دشمنی اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کرے اَنْ سَدُّكُمْ اَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا اَنْ تَعْتَدُوْ کہ تم بھی زیادتی کرو ایسا نہیں کر سکتے یعنی اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو جواب میں تمہیں زیادتی نہیں کرنی تمہیں اس گھر کا احترام کرنا ہے ان کو روکنا نہیں ہے یعنی اب ان میں سے بہت سے تو مسلمان ہو گئے تھے جیسے سحیل بن عمر بھی مسلمان ہو گیا اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شریک ہو جانا اس کی مدد کرنا یہ ایک نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے اور خاص طور پر جب اجتماعی سفر ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں کچھ اپنا سامان صحیح سے اٹھا سکتے ہیں کوئی نہیں اٹھا سکتے ہیں یعنی حج کے دوران بھی اور ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ سپیرٹ ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کو انکرج کریں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں اَلَلْبِرِّ وَتَّقْوَى بِر اور تقویٰ پر بِر نیکی کو کہتے ہیں اور تقویٰ بھی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں جب یہ لفظ الگ الگ آتے ہیں تو ان کے معنی الگ ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ کٹھے ایک آیت میں آئے ہیں تو پھر بِر سے مراد کرنے کے کام اور تقویٰ سے مراد وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام کوئی بھی کرے گا مسلمان کرے گا نون مسلم کرے گا تو تمہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یعنی اُس زمانے میں تو کافر و مشرق بھی حج اور عمرے کو جاتے تھے یعنی اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم تعاون کو رب تخیر روک دیا گیا وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ایک عام وسیعت بھی ہے یعنی صرف حج اور عمرے سے متعلق نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی یہ کام کرنا چاہیے جو حج پہ جائیں اور جو نہ جائیں وہ سب اس کا لحاظ رکھیں تو بِر سے مراد تمام باجب اور مستحب افعال لیکی کے کام ہے اور تقوی سے مراد حرام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے یہاں اور برج ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکی چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو چاہے اشارے سے ہو چاہے مال سے ہو چاہے جسمانی خدمت سے ہو کسی بھی طرح کی نیکی کا کوئی کام کسی کی مدد کا کام ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے عرص کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع مچائے اور صدقہ کرے یعنی ہر ایک کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کچھ کام کرے اور کچھ کمائے اور پھر صدقہ کرے لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا کہا کہ ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے اچھی باتوں کا حکم دیا کرے اب جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ہوش و حواس ان کے قائم ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا چل پھر نہیں سکتے کوئی کام کاج نہیں گھر کا کر سکتے یا ہینڈی کیپ ہیں کسی وجہ سے تو ایسی صورت میں پھر زبان اگر کام کرتی ہے تو زبان سے ہی ہم دیکھیں کہ بچوں کو نصیت کر دیں گے بزرگ جو ہوتے ہیں اچھے چھے کوئی حکمت کی باتیں کر دیں گے کوئی چیزیں سکھا دیں گے تو یعنی خیر پہنچاتے رہنا چاہیے انسان کو کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو اب بیکار ہو گیا ہوں اب میں کسی کام کا نہیں رہا اس طرح کی منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے یعنی ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ہنر اللہ نے ضرور دیا ہوتا ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے لوگوں نے عرص کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے یعنی بولی نہیں سکتا مثلا تو آپ نے فرمایا پھر بری باتوں سے رکا رہے یہ بھی صدقہ ہے یعنی پھر زبان بند رکھے یعنی اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو تکلیف نہ دیں یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں کرسی پہ اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اور بیٹھ کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان کو خامخا کی باتیں سنا رہے ہیں غیبت چگلی بیٹھ کے کر رہے ہیں یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اس سے بھی رکنا ضروری ہے یہ تقویٰ ہے پھر اسی طرح نیکی کا ہر کام صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے تمہارا نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے کے ساتھ چلنا بھی صدقہ ہے تمہارا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور حج کے سفر میں اس طرح کے صدقے کے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں صرف اپنے انہیں فکر ہوتی کہ مجھے کیا کمی ہو رہی ہے میری کیا ضرورت ہے انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کس حال میں تو ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا ہے کیا اس کو اللہ نے علم دے رکھا ہے جس سے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے یا جسمانی قوت دے رکھی ہے کہ کسی کی کوئی خدمت کر سکتا ہے یا مال دے رکھا ہے کہ وہ بانٹتا رہتا ہے وہاں پر لوگوں کے کام آتا رہتا ہے یعنی کیا ہے جس کے ساتھ ہم ان نیکی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں اور اس میں آپ دیکھئے کہ مسئلہ نہگر آپ جا رہے ہیں تو خاص طور پر کچھ صدقے کے پیسے الگ رکھیے اور اس کو آپ چھوٹے نوٹس نکال کے بنا لیجی زیادہ خرچ کرنا تو دو چار نوٹ بھی نکال سکتے ورنہ یہ ہے کہ وہاں پر جسے کام کرنے والے صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مسئلہ نبی میں یا مسئلہ حرام میں یا انتظامیہ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چہرے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے تو ایسے لوگوں کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ یعنی انسان ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے کیونکہ بہت سے لوگ حاج عمرہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں لیکن پھر وہاں جا کر بھی صرف پریشان رہتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حاج عمرہ بہترین ہو جائے زیادہ نیکی کما کے آئیں تو اس میں صرف رچولز کو نہ ادا کریں اچھا یہ ہو گئے یہ ہو گئے چیک جسٹ بس بنا لی اور صرف اس پر فوکس ہے بلکہ کچھ عمال ایسے ضرور کریں وہاں پر بھی اور عام زندگی میں بھی جو صرف اور صرف اللہ کو پتا ہوں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں یعنی اجتماعی طور پر پھر ہر چیز سب کے سامنے آنے لگتی ہے تو پھر جو بھی انسان کی زندگی میں مصیبت ہے یہ تکلیف ہے تو وہ اس تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا واسطہ دے سکتا ہے جو اس نے چھپ کر صرف اللہ کے لیے کی تھی جیسے غار والے ہیں تو غار کے اتنے بڑا پتھر جو تھا وہ ہٹ گیا جب انہوں نے اپنی خالص اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی کا واسطہ دیا ہمیں کچھ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جو صرف ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک راز ہو اس کا ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہ پتاؤ قیامت کے دن عرشِ الٰہی کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ جن میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دائے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتا نہیں چلتا یعنی وہ اپنے آپ سے بھی ایک طرح سے چھپا کے نیکی کر رہا ہوتا ہے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتا اذا بھی تو یہی ہوگی نا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے آنکھوں کی تھنڈک کا کیسا سامان اس کے لئے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو چھپی نیکیوں کا اپنا ہی ایک مقام ہے چھپی نیکیوں کی ایک تاثیر ہے لہذا اگر آپ ہاج عمرے کے لئے جا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے دعائیں وہاں قبول ہوں تو دعائیں قبول کرنے کے لئے پھر کوئی نیکیوں کے ایکسٹرا کام بھی کریں کوئی ایکسٹرا نوافل کوئی ایکسٹرا تواف کوئی ایکسٹرا صدقہ خیرات اور حج پر بھی ہر روز ضرور صدقہ کریں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر نماز کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں وہ کسی نے بتایا تھا کہ انہیں ایک دن ایک شیخ کے ساتھ ہٹل سے صرف مسجد تک جانے کا موقع ملا جس میں انہوں نے کیا کیا نیکیوں کے کام کی اور اس میں سے ایک صدقہ تھا اور اب تو آپ دیکھیں کہ ایپ کے ذریعے آپ صرف چند کلکس کرتے ہیں اور آپ کا صدقہ کہیں نہ کہیں جہاں آپ نے دیکھا ہو یا جو مواقع سامنے وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بعض ہٹیلز کے آس پاس آگے پیچھے بس چھوٹے چھوٹے کیابنز بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں صدقہ اجاریہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ الیبریٹ کیے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی پانی پلانے کا کوئی یتیموں کا کوئی کسی اور طرح کا تو ایسے مواقع کو بھی انسان کو ضرور کچھ نہ کچھ ڈال دینا اچھے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بس ہزاروں تو تب ہی ڈالیں تھوڑا سا بھی تو ڈال دیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا گروہ کر جائے اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کسی کام کو کوشش کریں کہ ہاتھ سے نہ جائیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اور یہاں بھی اپنا روح قابی کی طرف کر کے بیٹھ جائیں ذکر اذکار کریں اللہ کو یاد کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی پریشانیاں دور ہوں گی لیکن عمومنم یہ ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو پریشانی بتا بتا کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں جبکہ اللہ کو بتانے کی طرف توجہ درہ کمی ہوتی ہے اس طرف پورا دھیان نہیں ہوتا تو نیکی کا ہر کام صدقہ ہے تو تعاونو علی البری والتقوی ایک دوسرے کو فسیلیٹیٹ کریں انکریج کریں ایک دوسرے کو راہ دکھائیں اگر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے تو دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہاں یہ کام نیکی کا ہو رہا ہے آپ بھی کر لیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باطل اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں یعنی وہ نافرمانیاں جو اللہ کے حق سے متعلق ہو یعنی وہ نافرمانیاں جو بندوں کے حق سے متعلق ہو اسم جو ہے وہ اللہ کے حق سے متعلق ہے اور ادوان جو ہے یہ بندوں کے حق میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور اسم میں صرف اللہی کا حق نہیں بندوں کا حق بھی شامل ہو جاتا ہے لیکن دونوں میں گناہ کا انصر پایا جاتا ہے کہ کسی انسان پر کوئی زیادتی نہ کریں اور تعاون نہ کریں خاص طور پر کوئی ظلم کر رہا ہو کوئی غلط بات کر رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی کیا مدد کروں یعنی مظلوم کی تو مدد ہو سکتی ہے تو ظالم کی کیسے آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکو یہی اس کی مدد ہے یعنی بعض لوگ غصے میں آکے گالی گلوچ دوسرے کو شروع کر دیتے ہیں ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ وہ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور مثلا آپ کے ساتھ کسی نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے اور کوئی چلا گیا ہے واشروم گیا ہے یا پانی لینے گیا اور کوئی اور آ کے بیٹھنے لگا تو یہ زیادتی کی بات ہے نا کسی اور کی جگہ تھی وہ تھوڑے دیر کے لئے اٹھ کے گیا ہے واپس آ کر اسی کا بیٹھنا حق ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ یہ کسی کی جگہ ہے یہاں نہ بیٹھیں تو یہ بھی یعنی اسی طرح کے کاموں میں آتا ہے اور اسی طرح لانگ ٹرم بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جیسے کوئی ناحق مقدمہ کیے ہوئے ہے کسی پر یا ناحق کسی کی جائدات پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے چاہے کوئی وکیلہ یا ویسے ہی کوئی مددگار ہے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے یہ عام زندگی میں بھی اور حج کے موقع پر بھی وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے یعنی آیت کے اختتام پر اس وعید کو اس لیے لائے گیا تاکہ لوگ گناہ اور ظلم اور ذاتی کے کاموں سے بچیں تو اس آیت سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہونا ہے ایک تو یہ کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی حرام ہے شاعر اللہ کی بے حرمتی ایمان میں نقص کا باعث ہے کیونکہ یا ایو اللہ زینہ آمنو کا آگیا تو ہم ایمان کا تقاضی پورا نہیں کر رہے اگر ہم ان کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے پھر شاعر اللہ کی تعظیم دراصل ان کی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ہے یعنی ان کو کیوں محترم قرار دیا گیا کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور جس کا بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو ان سب کا احترام لازم ہے پھر حرمت والے مہینوں میں حرمت والی جگہوں پر گناہ اور نافرمانی کے کام زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں ان کی سنگینی بڑھ جاتی ہے پھر یہ کہ حدی کے جانوروں کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی چاہیے پھر حجاج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام بھی واجب ہے ولا آمین البیت الحرام اور مسجد حرام کی طرف اخلاص کے ساتھ قصد کرنا چاہیے کیونکہ آمین البیت الحرام کے ساتھ کیا فرمایا یبتہون فضلم من ربهم وردوانا کہ وہ اپنے رب کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اس لئے وہ جا رہے ہیں تو فضل دنیا میں بھی اور اللہ کا فضل آخرت میں بھی چاہتے ہیں اور ردوان دنیا میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو اور خاص طور پر آخرت میں اور ردوان کو ردوان بھی پڑھا جاتا ہے اس آیت سے بھی پتہ چلتا کہ ظلم کرنا کسی صورت میں جائز نہیں اگرچہ کوئی قابل نفرت انسانی کیوں نہ ہو یعنی جس سے آپ کو بہت نفرت ہے ہو جاتا ہے نا دشمنیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی زیادیاں کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر تو آپ کی دل سے وہ زیادی جاتی نہیں آپ بھی کر دیتے ہیں لیکن آپ کا دل خفا رہتا ہے اس شخص کی طرف اب یہ نہیں کہ کئی موقع آیا اس سے بدلہ لینے کا تو انسان نہ حق کسی کو ساتھ دے کہ اس کو ٹارچر پہنچے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور پھر گناہ اور زیادی کے کسی بھی کام پر تعاون منع ہے تو ان ساری باتوں کے خلاصے میں ایک عمومی زندگی کے قائدے کے طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کروں گی کہ ہمیں اللہ کی محترم چیزوں اللہ کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہے ان کے تعظیم کرنا ان کا مقام مرتبہ پہچاننا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یہ لازم ہے اور یہ واجب ہے جس چیز کے جس وقت اللہ کی طرف ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا احترام واجب ہے اللہ کے رسول کا واجب ہے اللہ کی کتاب کا واجب ہے اللہ کے گھر کا واجب ہے اسی طرح جو چیزیں بھی اللہ کی طرف منصوب کی جاتی ہیں ان کا احترام واجب ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ کہ جو شخص اللہ کی حرام کرتا چیزوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لئے بہتر ہے یعنی ہر وہ چیز جس کے لئے اللہ نے حرمت مقرر کی اور اللہ نے اس چیز کے احترام کرنے حفاظت کرنے اس کی تعظیم کرنے اور اس کو عظمت دینے کا حکم دیا ہو وہ ہمیں کرنا ہوگا چاہے وہ حقوق ہوں کسی کے افراد ہوں زمانے ہوں جگے ہوں احکامات ہوں وعدے ہوں وعید ہوں جنت ہو جہنم ہو ان میں سے کسی چیز کا مزاق نہیں اڑا سکتے کئی لوگ جنت کا مزاق اڑاتے ہیں کئی لوگ کسی آیت کا مزاق اڑاتے ہیں اچھا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عام گفتگو کرتے کرتے ہنسی مزاق ہو رہا ہوتا ہے اور بعض وقت وہ باتیں درست بھی نہیں ہوتی وہاں قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور قرآن کی آیت سے اس کو اور زیادہ ہنسی مزاق کی چیز بنا دیتے ہیں تو ایسی جگہوں پر قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھنی چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا تعلق صرف منہیات کے ساتھ خاص نہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کو کرنا احترام کے خلاف ہے بلکہ کبھی انسان سوچ اور ذہن کے بارے میں غلطی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے مرا صرف منہیات ہیں اس میں احکامات بھی شامل ہیں زمانے اور افراد بھی شامل ہیں مثلا رمضان کے مہینے کی حرمت کس وجہ سے اس میں قرآن نازل ہوا اس میں لیلت القدر ہے اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اس میں قیام کیا جاتا ہے تو روزے کی حرمت میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ کا روزہ نہیں بھی تو آپ کیا کریں روزے دار کی طرح رہیں کھانا ہے نا اگر کچھ بیمار ہیں یا کھانا پینے تو ذرا الگ جا کے کھائیں سب کے سامنے نہیں کھائیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ اسلامی ممالک میں ہوتیلز کا کاروبار ان دنوں میں دن کو بند کر دیا جاتا ہے وہ کھانا سرب نہیں کر سکتے یہ رمضان کے احترام کی طور پر ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی روزے سے نہیں تو اس دن کو عام دنوں کی طرح کھانا پکا کے ٹیول پر لگا کے سب بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں یہ نہ کریں احترام کریں اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے اور وہ روزے سے نہیں ہے تو بھی حسب ضرورت اگر شدید پیاس نے ستایا ہے یا کچھ تو تھوڑا وہ تدر ادھر ہو کے کچھ پی لیں لیکن یہ نہیں کہ جو باقی لوگ روزے سے ان سامنے بیٹھ کے تو کھانا پینا شروع کر دے میں کونسا روزے سے ہوں اسی طرح حیز والی عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اب گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں کچھ نے روزہ رکھا ہوا ہے کچھ نے نہیں رکھا ہوا اب وہ ماں بیٹھ کے سب کے سامنے کھا پی رہی ہے تو بچوں کے دل سے تو احترام نکل جائے گا تو یہ نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن مجید کی ایک تعظیم ہے جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو افضل یہ ہے کہ قبلہ روح کریے ایکسٹرہ حرمت ہے فرض واجب نہیں آپ پر لیکن دلوں کا تقوی سے ہے اگر پاسبل ہو اس کی تعلیم کے وقت بھی بہت صفائی سترائی کا احتمام کیا کرتے تھے ہر روز نیا لباس پہنتے تھے ان کو اللہ نے دیا اتنا تھا ان کے شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ہر روز ایک جوڑا صدقہ کر دیتے تھے اور ایک نیا جوڑا پہن لیتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور پورے احترام کے ساتھ سج بن کے وہ حدیث کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کسی قسم کی کوئی مجلس کے اندر ناپاکی اور گندگی کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت تک وہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے جب تک بہت خوبصورت لباس نہ پہن لیتے اور بہت امدہ خوشبو نہ لگاتے اور وہ یہ کس لیے کرتے تھے حدیث کے احترام میں کہ یہ دین کا شعار ہے اسی طرح امام بخاری حدیث لکھتے ہوئے کیا کرتے تھے اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک غسل نہیں کر لیتے تھے اور اس کے لیے خوب تیار نہیں ہوتے تھے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ حدیث کا احترام کرتے تھے تو اس لیے ہمیں دین کی تعلیم دیتے اور لیتے وقت بھی اس کا ایک احترام کرنا چاہیے اور جن جگہوں پہ دین پڑھا پڑھا جاتا ہے جن ڈیسک پہ آپ بیٹھتے ہیں ان کا بھی ایک احترام ہے کہ ان پر سکربل نہ کریں یا دیواروں پہ یا کارپٹ پہ کچھ نہ پھینکیں یعنی ہر لحاظ سے صفائی سترائی کا احتمام کریں ایسی جگہیں آپ کے گھر سے بھی زیادہ حق دار ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائیں پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم ان کی تکمیل اور حفاظت پر مشتمل ہے یعنی جو کام آپ شروع کریں ان کو مکمل کریں حکم کو مکمل طور پر بجال ہے مثلا حاج اور عمرہ شروع کیا ہے تو کیا کریں قرآن کا حکم کیا ہے یعنی آپ گئے ہیں ارام پہنا ہے تواف کیا ہے آپ کہتے ہیں بہت رشم ہے تو صحیح نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یا کچھ مناسق کریں اور کچھ کہیں اچھا دم دے دیں گے ہم ایزی ہوئے چلے جاتے ہیں جان بوجھ کے ایسا نہ کریں اللہ ہی کہ آپ کی کوئی معذوری ہو کوئی مجبوری ہو رمی پر ڈیپیوٹ کر تم جا رہے ہیں تم میری بھی کر لینا یہ ساتھ کنکرین لے جو میری بیمار کی آجائے میں نے نیابتاں پکوا دی میں نے اپنے ہزبنڈ کو دے دی نہیں اگر آپ میں سکت ہے آپ چل سکتے ہیں آپ ویلچیر پہ جا سکتے ہیں آپ کسی کارٹ پہ بیٹھ کے جا آپ کچھ کر سکتے ہیں تھوڑی تکلیف اٹھائیں اور پہنچیں خود ماریں یعنی حکم کو مکمل کریں اسی طرح نماز شروع کیا تو اسے کمپلیٹ کریں بیچوں نماز مت توڑیں روزہ رکھا ہے کمپلیٹ کریں اللہ یہ کہ بہت شدید کوئی بیماری آگئی ہے اور دوسری شق اس کی ہے کہ اس کی حفاظت کریں پھر اسی طرح نماز کی تعظیم کریں ٹھیک ہے اس کے ارکان اس کی سنتیں اس کے واجبات ادا کیے جائیں وقت پر نماز شروع کی جائے نماز سے محبت ہونی چاہیے جلدی نہیں مچانی چاہیے ان مقامات سے محبت کریں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے اس کا بھی اترام کریں اس کی بھی سپائی سترائی کا خیال کریں اسی لئے مسجد کو ساپ سترہ رکھنا اس میں خوشبو لگانا یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے جسے نماز کے بیچ میں بات کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا پھر اسی طرح اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس شور انگامہ نہ کریں نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ الگ جگہ جا کے پڑھے لیکن اگر کوئی اور جگہ ہے نہیں اور وہ بیچ میں پڑھ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت اگر لوگ باتیں کر رہے تھے نمازی کو ایسا خلل ہوتا ہے سمجھے نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہا ہے تو آپ خود دیکھ لیں اسی طرح اگر کوئی تلاوت کر رہا تو اس کے پاس اوچھی آواز سے باتیں نہ کریں یہ بھی اس کی تعظیم میں سے ہے تو عبادت کو اس کا حق دینا اس کو مکمل کرنا یہ اس کی تعظیم میں سے ہے اور اس میں دوام اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل شروع کرتے یا وطر ان کو سفر میں بھی ادا کرتے تھے سواری پر بھی ادا کرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے اپنی عبادت کے علاوہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَعَ وَبِ الْوَالِدِينَ احسَانَ تو والدین کی فرماورداری کرنا اسی طرح رشتہ دار اور باقی جن کا بھی حکم دیا گیا ہے پھر نیکی کے جتنے بھی مواقع اور کام ہوں ان کی تعظیم کرنا ان کو حقیر نہ جاننا حدیث میں آتا ہے لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْعَ وَلَوَن تَلْقَ آخَاكَ بِوَجْهِن تَلْقَ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو خواہ اپنے بھائی کو مسکر آ کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہوں پھر علم کی تعظیم کرنا علم کو وقت دینا علم والوں کو وقت دینا علم والوں کو عزت دینا یعنی اگر کوئی آپ سے زیادہ جانتا ہے یا علم میں آگے ہے تو اس کو عزت دینا پھر علمی کتابوں کی تعظیم کرنا یعنی کہ ان کو جوتوں ملی علماری میں رکھ دے انسان یا نیچے کہیں پھینک دے نہیں ان کا بھی احترام کرنا پھر اسی طرح کچھ عامال القلب ہوتے ہیں جیسے نیت ہے تو اپنی نیت کی حفاظت کرنا احسان نہ جتانا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا مطالعہ کیا جائے تاکہ پتا چلے مثلا اللہ تعالیٰ العلیم ہے تو اس کے علم میں کوئی نقص نہیں وہ سمی اور بصیر ہے تو اس کے سمہ اور بصر میں کوئی کمی نہیں کمال ہے یعنی اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا یہ بھی اس کی تعظیم میں سے ہے کیونکہ تعظیم میں خوف اور محبت دونوں شامل ہوتے ہیں یعنی ایک طرف ڈر بھی ہو اور ایک طرف محبت بھی ہو تعظیم میں صرف آرٹیفیشل رسپیکٹ نہیں بلکہ دل سے ہو محبت کیا کہ وہ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں اگر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں اور خوف کیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں یا کوتاہی نہ ہو جائے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کی اس کے اندر جہکامات ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے اور اس کی حرمتوں کی مخالفت نہ کی جائے تو یہ ساری چیزیں شاعر اللہ کی تعظیم میں آتی ہیں یعنی ایک تو میں نے بتا دیا نا جو حج سے متعلق ہیں جو آیت میں آئیں لیکن مزید فائدے کے لیے کہ عام روز مرہ زندگی میں ہم اس حکم پر کیسے عمل کریں کیونکہ لا تحلو شاعر اللہ عام حکم ہے اور پھر اس کے بعد حج کے مناسق کا بتا دیا گیا آج پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے دین میں جو عدب کا ایک مقام ہے اور جو ایک احترام ہے کتنا ایویڈنٹ ہے نا اور یہ کہ بعض زفعہ جیسے حج کتی بڑی ہے کہ بادت ہے اور واقعی ایسا لگتا ہے ایک فرض شعوری عدا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ باقی چیزیں شاید ہم کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں بچپن سے لیکن یہ منٹلی بھی تیار ہوتے ہیں فائنانشل بھی پیپیر ہوتے ہیں جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور سبحان اللہ وہ عدا کر نہیں سکتے جب تک کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم اس کے لئے تیار نہ ہو یا وہ ہمارے در روم نہ ہو وہ وہاں جاکہ ہو نہیں پاتا ہے آپ بتا رہے تھے نا جیسے پٹرکرل یہ سب آیا ہے کہ شاعر اللہ کا پر شاعر الحرام حدیع قلائد اور پھر آمین کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سب وقف ہو گئے اللہ تعالیٰ کے راہ میں یعنی کہ we are just invested فی سبیل اللہ we have to really understand کہ کیا اس کے پھر حقوق ہیں یا کیا اس کے you know اس کے بیفٹنگ ہیں and تقویٰ کا بھی ایسا ہی تھا جیسے آپ نیکی کا اس کا بھی کہتے ہیں کہ وہاقی وہ بھی زندگی میں انسان جب تک دے ٹو ڈے بیسس میں اپنے انکلکیٹ نہیں کر لیتا جنہا وہ وہاں بھی پر manifest نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگیٹیں یہ کہا گیا نا زادے راہ کے طور پر تقویٰ لے جاؤ تو پہلے گھر میں کئی ہوگا تو پھر ساتھ لے جائیں گے نا اگر اپنی روز مرہ کی زندگی میں نہیں تو ساتھ کیسے لے جائیں گے ستا جی یہ اجتماعی سفر اور اس کے ساتھ تعاون جو تھا یہ بہت مجھے کلک کر رہا تھا کہ یہ like a team work ہم وہاں پہ بھی ہوتے نا تو ایک دوسرے کو کام دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر لو یا ہماری اپنی تو کوئی گھر نہیں ہوتا وہاں پہ یا اپنی کوئی جگہ نہیں ہوتی same goes everywhere جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اجتماعی کام کرتے ہیں بسیل ہم جیسے صفائی کا جیسے آپ نے کہا یا کوئی بھی کام جو ہم آس پاس کر رہے ہیں جیسے مسجد میں ہیں حرم میں ہیں تو ہم کسی کو کہتے ہیں تم یہ پکڑ لو تمہارے سامنے یہ ہے یہ اٹھا لو کٹھا کر کے کہیں ڈال دو تو اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو آپ وطواسہ بالحق کے وطواسہ بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ صبر کر رہے ہیں بس اس میں یہ کہ ہمارے انداز میں بہت حکمت کی ضرورت ہے بعض دوقات آپ ایک نیکی کا کام کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسے طریقے سے بتاتے ہیں کہ دوسرا جل اٹھتا ہے دوسرے کو لگ جاتی دوسرا ہرڈ ہو جاتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ حکم دیں کسی کو کہ یہ کرو وہ کرو تو آپ کو کرنا چاہیے کیا خیال ہے ایسا نہ کر لیں کیا خیال ہے یہ نہ کر لیں یعنی دوسرے کا بھی خیال لیں دوسرے کا بھی مشورہ لیں دوسرے کو موٹیویٹ کریں نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے حکیر سمجھا جا رہا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے سانسا چیئے یہ جو آپ کی نصیحت تھی کہ روزانہ کوشش کریں کہ وہاں پہ موقع ملے تو کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی صدقہ اگر کر سکیں تو ضرور اس میں اپنے آپ کو شامل کریں بجائے اس کے کہ بس دیکھیں کہ ہمیں کچھ فری میں مل رہا ہے وہاں پہ تو وہ لے لیں خود بھی اس کا پارٹ بننے کی کوشش کریں اچھا ایک سوال میرا بس یہ کسوا کے بارے میں کہ شاعر اللہ کا حصہ ہے یہ بھی تو وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے جب وہ تبدیل کرتے ہیں کسوا کو تو اس کے چھوٹے چھوٹے بعض وقت پیس لوگ کٹ کے لیاتے ہیں پھر وہ تبرک کے طور پر دیتے ہیں تو وہ اس کو ہم جیسے فریم کر کے گر لا کے کہیں بھی پھینک دیں اس کو ہم سجا سکتے ہیں کہیں لگا سکتے ہیں فریم کر سکتے ہیں نشانی مجھے ایک دفعہ گفت ملا تھا جو بڑا والا توگرانی ہوتا الحمدللہ وہ الہدہ اسلامباد کی جو ریسپشن ہے اس پر انٹر ہوتے ہیں تو سامنے لگا ہوا ہے صدقے کی جیسے بات ہو رہی تھی سازی ابھی جیسے سب لوگ جائیں گے آپ اگر نہیں بھی جا رہے تو آپ بھیجوا بھی سکتے ہیں جی ہاں بھیجوا بھی سکتے ہیں بالکل کسی کے ہاتھ بھی بھیج سکتے ہیں کوئی جا رہا ہو کوئی آپ کو رشتہ دار جا رہا ہو کوئی دوست جا رہا ہو آپ اس کو پیسے دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے وہاں پر کیونکہ وہ مقام وہاں پر عبادت جو ہے صدقہ ہو قربانی ہو کچھ بھی ہو اس کا عجر کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح جو آپ کی ضرورت مند رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو مثلا پاکستان سے لوگ بہت مشکل سے پیسے جمع کر 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 کے حج کے لئے جاتے ہیں اور پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے تو وہ قیمتیں اور بڑی بھی ہوتیں بعض وقت چھوٹا موٹا کرزہ بھی لے کے جانا پڑتا ہے اور بعض وقت وہاں تک پہنچتے ہیں تو کھانا پینا بھی ان کے لئے کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی صدقہ کروا سکتے ہیں اور ان کو دینا بھی وہ اسرہ کا صدقہ تو نہیں جیسے غریب کو صدقہ دیتے ہیں لیکن جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لئے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ وہاں کھلے ہاتھ سے اوروں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں یا کہیں بھی خرچ کریں یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے یا کوئی جا رہا ہے حج پر تو اس کے حج کے خرچے میں کچھ شریک ہو جائیں یا کچھ بھی یہ جیسے استاذہ جی یعنی جب ہم گئے تھے تو تھوڑا تھنڈا موسم تھا تو بعض وقت ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آنے والوں کے لئے تو ریال ورسز روپی ان کے لئے چائے پینا بھی مشکل ہوتا ہے بعض وقت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ چائے پینے جا رہے ہیں ان کے وہ ڈسپوزیبل کلاسز میں ہر جگہ مل رہی ہوتی لوگ گھوم رہے ہوتے حرم میں لیکن کچھ لوگ نہیں لے رہے ہوتے تو آپ تھوڑا سا خود ہی سنس کر کے کچھ ایکسٹرہ لے کے کسی کو بھیجواہ دیں کر دیں اس وقت بہت تھکن کی آلت میں کہ جی کے لئے وہ چائے کا کب بڑی نعمت ہو جاتا ہے کہ ادروائیز وہ مشکل ہوتا ہے ایسے دل سے دعا دیتے ہیں کیونکہ صدی ہو یا گرمی ہو تکاوٹ میں بھی چائے چائے ہوتی ہے ایکزائٹلی اور جیسے اب بہت شدید گرمی ہے تو اس میں وہاں پہ لبن ملتی ہے یا کوئی اس طرح کی ہیں فروٹس لے کے ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں ہر روز آپ وہاں سے آپ یعنی فروٹ زیادہ خریدے اس نیت سے کہ سیلر کی بھی مدد ہے سیلر کی بھی مدد ہے اور اوروں کی بھی مدد ہے تو وہ اتنا اچھا نیچرل وہ ہو جاتا ہے ورنہ تو بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پرسنل اگر دیسی ٹیسٹ کا فوڈ ہے تو ہو سکتا ہے کسی عرب یا کسی اور کو تو اس سے سپائس تنگ کر جائے یا کچھ فروٹ لیکن فروٹ is such a نیوٹرل and safe thing to get ایک چیز استاذہ جی مجھے پوچھنی تھی وہاں پر اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حضرات ہمارے اپنے back home کے کہ وہ مانگنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں پھر کچھ مرد حضرات تو وہ ان کو پھر دھمکی دینے لگتے ہیں کہ میں بھی شرطہ کو بلاتا ہوں یہ چیز یہاں نہ کرو یہ you know things like that تو اس بارے میں یعنی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ forgive کر دیں چھوڑیں ایک عمومی سی بات ہے آپ کچھ دے سکتے ہیں دے دیں نہیں دے سکتے خاموشی اختیار کریں وہاں پر سین نہ کریٹ کریں لیکن سین نہ کریٹ کریں اور نہ ہی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جا کے کسی کو inform کریں یا اسے پکڑوائیں وہ ایسا گناہ نہیں کر رہا کہ جو قابل فوجداری جرم ہو اور even وہ وہاں پر ہے نا کہ جیسے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مسجد نبوی کے باہر یا شاید حرم کے قریب بھی وہ جو چھوٹے چھوٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں نیوال بچھا کے چلسی تلسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اب they're not allowed to تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نماز کا immediate time پہلے اور بعد کا اتنے رش میں وہ لوگ آ کے فٹا فٹ بچھاتے ہیں اور اس کے بعد جتنی دیر میں پولیس آ رہی ہوتی ہے وہ لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی میں نے بعض اوقات بعض لوگوں کو دیکھا کہ یعنی وہی ایک شاید لاعلمی یا نادانی یا وہ ایک ہمارا ایک جو mob mentality ہوتی ہے کہ بلا وجہ آپ کا کوئی concern نہیں ہے آپ ان کو دھمکا رہے ہیں وہ اللہ کے گھر بیٹھ کے ایسے کر رہے ہو you know کیا ضرورت کہ بھی وہ سارے کہاں چلے گئے ہیں جو مانگنے والے تھے اور وہ ہم ان سے کبھی بسواق لے لیا کرتے تھے کوئی چیز لے لیا کرتے تھے تو وہ کدھر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں کو arrest کر لیا گیا اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہاں جیل میں ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں نکالنے کے لیے تو اللہ معاف کر دے وہ لوگ بھی اب جو مانگ رہے ہیں وہ تو genuine ہی لگ رہا ہوتا ہے اور ایک اور بڑا اچھا آئیڈیا آیا تھا کہ میں ابائے لے جاتی تھی تو ہمارے جو وہاں پہ عورتیں ہیں اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں لیکن وہ ابائے نہیں پہنے ہوتے وائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں وائٹ سے ان سے بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھا کے تو اپنے یا تو پینے ہوئے بھی دے سکتے ہیں اور پھر نئے بھی لے کے دے سکتے ہیں ان کو تو یہ بھی بہت اچھا صدقہ جا رہی ہے سازن جب میں نے حج کیا تھا تو دس سال پنہ سال پہلی کی بات ہے تو مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ڈوز اور ڈونڈز ہوتے کیا ہیں بعد میں جا کے مجھے یہ سے پتا چلا اس وقت میری بیٹی ڈیرہ سال کی تھی تو مجھے ابھی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے صحیح طور پر حج کا حق ادا کیا ہے اس کی تعظیم کی ہے کیونکہ بہت سائی چیزیں جو نہیں بھی کرنی تھی جو مجھے پتا چلتا ہے کہ اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا اور پوری کانسٹریشن یہ کا بات پڑھنے چاہیے تھے اور میں بیٹی میں لگی رہی زیادہ اور بات بھی ہوتی عورتیں کرتی رہتی تھی اب نے کیا بولا اور کیا نہیں بولا تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ کیا مجھے پھر سے وہ حج کرنا چاہیے یا میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا حج کا کر لیں تو اچھا ہے اگر استطاعت ہو تو چلی رہی جی بیسے بھی ہے نا کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک سے زیادہ دفعہ بھی کیا جائے